اویسی صاحب ہمارے لیڈر تو ہیں اور آپ کے لیڈر تو ہیں لیکن دار العلوم دیوبند کے نہ قائد ہیں نہ بڑے ہیں میں بھی غفران توسیف سرور کروں نات گوئی کو رب کی اکا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے غفران بنیعقب قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیعقب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو بتلا دیں کہ سچ اور حق بولنے پر آپ ہمارا ساتھ دیجئے دشمنان اسلام ہماری آواز کو پست کر رہے ہیں ہماری آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آواز کو اٹھائیں اُبھاریں تاکہ میں ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکو اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں دوستہ اسے بھی کروائیں تاکہ مجھے مزید حیمت ملے مزید حوصلہ ملے جزاک اللہ آئیے بڑھتے ہیں یہ اہم ویڈیو کی طرف دو دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو دار العلوم دیوبند نہ بلائے جانے پر کچھ لوگ دار العلوم دیوبند کے حوالے سے اپنی اپنی بھراث نکالنے میں مصروف ہیں اور دار العلوم دیوبند کی شبیہ بگاننے کے لیے حضرت محتمیم صاحب کے ساتھ اندریش کی تصویریں وغیرہ یہ کہہ کر وائرل کر رہے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں کو دار العلوم دیوبند آنے کی اجازت ہے مگر مسلمانوں کے اکلوتے قائد رہبر اور رہنما کو دار العلوم دیوبند آنے کی اجازت نہیں ہے فلا فلا اس طرح کی باتیں یہ ہی جا رہی ہیں اس سلسلے میں چند باتیں قابل غور ہیں پہلی بات دار العلوم دیوبند کی طرف سے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات ایک طرفہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف زہر اگلنے والے سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ملک کی اکثریت کی غلط فہمی دور کی جا سکے اور دوسری طرف اندریش سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اب تکلیف کا تو بھئی کوئی علاج ہے نہیں اللہ اس پر رحم کریں تیسری بات اندریش اگر آتا ہے تو ایک طرح سے خود اس کے ہندو مسلم منافرات کے منصوبے پر زد پڑتی ہے ہمیں کسی خاص فرہم میں فٹ نہیں کیا جا سکتا جی ہاں چوتھی بات اکلیش کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکلیش کو دار العلوم دیوبند نے بلایا نہیں تھا اگر کوئی فرد وہاں کسی سے انفرادی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے نہ کی دار العلوم دیوبند کا اب اگر اویسی صاحب نے اجازت لی پھر دار العلوم دیوبند نے اجازت نہیں دی دار العلوم کی طرف سے اجازت نہیں دی تو بالکل درست فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ کسی ایک کو اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں سب کے لیے دروازہ کھول دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نیس اجازت دینے کا مطلب ہے کہ آپ اسے بازابتہ مدعو کر رہے ہیں اور اوپر بتایا ہے میں نے کہ دار العلوم دیوبند نے سیاسی ملاقات بند کر رکھی ہے اب اگر اویسی صاحب کو جانا تھا تو جس طرح سے عام لوگ دار العلوم دیوبند جاتے ہیں اور جس استاذ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ان سے مل لیتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں ویسے وہ بھی تشریف لے جاتے ہیں ان کو اگر محتمین صاحب سے ملنا تھا تو ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتے پھر دیکھتے کہ وہ ملتے ہیں یا دروازہ بند کر لیتے ہیں یا وہ دار العلوم دیوبند کے مہمان خانہ میں پہنچتے اور ان کو روم نہیں دیا جاتا تو کہتے بھئی سب کو ٹھہرایا جاتا ہے مگر اویسی صاحب کو بھگا دیا گیا ہے مگر وہ امت کے ایک عام فرد کی طرح دار العلوم دیوبند کو جانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ سیاسی پلیٹ فارم سے جانا چاہتے ہیں اور جب وہاں کے دروازے سب کی طرح ان کے لیے بھی بند ملتے ہیں تو بھگت ایک توفہ نے بتتمیزی برپا کرنے پر تلے ہیں جی نوٹ ایک نوٹ بھی بتا دیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اعتراض ہو کہ اویسی صاحب ملک کے قائد ہیں رہنما ہیں لیڈر ہیں وہ ایک عام آدمی کی طرح دار العلوم کیسے جائیں گے تو واضح کر دو کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں آپ کے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے قائد ہیں اور ہمارے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن دار العلوم دیوبند کے نہ قائد ہیں نہ لیڈر ہیں نہ رہنما ہیں نہ بڑے ہیں اس کاقف فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں ناظرین اکرام اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اپنی کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیعاقب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ